موسیقی 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 میں اس کے اوپر ہاں انہوں نے دیا سات سو سی روپے گام میں پہلے یہ چھ سو روپے گا ہوتا تھا ساڑھے پانچ چھ سو روپے گا ہوتا تھا یہ بھی مہنگا ہوگیا تو پانچ روپے بجلی بجلی کم کی پانچ روپے کی ہوگی بھائی جانا میں خبرے تو دیکھیں نہیں ابھی ہے جب کھاکو فارک ہوں گے پانچ بجلی کم کی قوم سے خطاب کل فرمایا پھر کم کیا سارا کچھ اچھا شاک کیا ہو مجھے میں نے بھی اور پھر کہا کہ جتنے ہیں جو جنہوں نے بے کیا ہوئے وہ ان کو تیس تیس ہزار پر انٹرنشپ دی جائے گی چلو ان کی میر بانی ہے کہا رہے ہیں سب کچھ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول سے کوئی ابھی یہ جمعہ والے تیس ہزار پر کا ڈلوائیا پیٹرول تو آپ پھر تیس ہزار پر کا ڈلوائ رہو نہیں وہ تو مزار کا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے امران خان کی مردی ماری طرح دوستوں کا کریں دوستوں کا بھی ہوگا اپنے تب بھی ٹلوائنا ڈیرز ہوگا اپنے تب بھی ٹلوائنا ہنٹرک ہوگا اپنے تب بھی ٹلوائنا کیا ایسا کام ہو جائے کہ آپ کہیں گے کہ مہنگائی اب کم ہو گئی آپ کے حساب سے آپ کی حساب سے عمران خان صاحب کے اگلے بھی پانچ سال ہائیں ہمیں کچھ ہی ہوگی ہمیں گائی سستی کریں کیا کریں کیا 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 کم آپ چاہتے ہیں کہ اور کام ہو جائے اب کی دیکھو چار سو بیسور پر کلو ہو گیا ہے صبح کو کچھ ہو رہے ہو دہ شام کو کچھ ہو صبح کچھ ہو لے لے کر جاتے ہیں انٹرنیشنل قریصیز ہے انٹرنیشنل قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہر جگہ مہنگا اس وجہ سے ہو گئی جون سے آٹھا ہے وہ ملتا ہی نہیں آٹھا ہے جلیلوں نہ پڑھتا ہے لینا پڑھ شیعہ سے گندو ماری ہے 20 لاکھ میٹرک ٹن شاہد آری ہو کل بتا رہے تھے کتاب میں چاہے آپ ہاںattackہر اگرم کی مرضی وقت آ رہے ہیں ہمراہر آگکھاڑ کھا رہے ہیں ہمامرانگہر آ رہے ہیں ہو تو ہمامرانگہر آ رہے ہیں شاہد آ رہی ہو کنا بھی آ رہی ہو جییکین نہیں کر رہی ان کی بات پر اچھا آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہو جائے چیزیں تو آپ پٹرول 10 رویہ آپ نے کم دیئے جی دوسر پر کام دیئے تو یقین آگیا کہ دس کم ہو گیا آج کی دیدہ کام ہو گیا پندرہ دنوں بعد پیر مینگا ہو جائے گا وہ فرما رہے ہیں کہ بجٹ تک بجٹ پیش ہونا ہے جب تب تک یہی رہے گا دے لوگ دہ لیتے ہیں پیرا ابھی در آمیت دینا ہے نہیں مجھتنا بڑی اناؤنسمنٹ پوری قوم کے سامنے کی ہے کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں پورا نہیں کریں گے اسے بہی کریں تو صحیح پہلے جگہ دام 160 ہو جیتا آپ کو اب گھی کا مسئلہ آ رہے ہیں گے بھی مہنگے آٹا بھی مہنگے چینی بھی مہنگی کچھ سستہ ملتا ہے آپ کو سستہ جب سستہ ہوگا بھی ملے گا سبزیاں سبزیاں تو سستی ہیں سبزی تو آرکل سستی جا رہی ہیں جو سیزنل سبزیاں وہ نورمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ پریٹ لیسٹ پہ نہیں بیچتے یہ کلیدہ بہت سے ڈیبیٹ ہے آپ کی طرح مہنگا ہوا ہے ٹماٹل بھی کتنے مہنگیں ہیں تو آپ کا کیا کام کیا ہے اس کا لوڈر کے ذریعے کام کرتے ہیں نہیں میں ہوتل کا کام کرتا ہوں تو کتنا آپ کا بن جاتا ہے مہینے کا جو آپ کی انکم آتی ہے کتنے پیسے بن جاتے ہیں کبھی اب ابو ہی ہوتے ہیں آپ ہاتھ ساتھ اب ابو کے ساتھ کام کرتا ہوں میں کبھی ابو سے میں نے بوچھے ہی نہیں ہے کیا اببا کیا ہوتے آپ کو کیا ٹینشن ہے سکون کریں آپ کمزور ہو گئے پہلے سے بھی زیادہ اببے کے ساتھ کام کریں گا تو اپنا کھانا پینے کا کوئی انتظام ہوگا اب یاشی کرتے رہے ہیں اببا نشاور نہیں کرتے آپ پہ کرتے ہیں ہم میں بھی خیال ہونا چاہیے نا اببا کہتے ہیں نہیں لے گھڑو بھائی کسی کام کے لیے یہ ہم سوڑ بے خرچے فالتو یہ یارو دوستوں میں خرچ نہ کریں یارو دوستوں کو چاہے بھی تو پھلانی ہے نا بھائی یارو دوستوں کو فالتو تو نہ کہیں یار یارو دوستوں صاحب سے چاہیے پھلاو نا آپ سے کیا مدد ہو تو یارو دوست کیا دے یار تیرے بعد مال پوتا چلا برگر کھانے چلیں شواربہ کھانا چلیں روز تو نہ کھلائیں روز تو کھلایا بھی نہیں جائے گا مشکل ہو جائے گا مہینے میں ایک دفعہ تو نہیں ہم نے اس لیے یار بنا ہی کوئی نہیں کنجوسی کنجوسی نہیں خود کھانا پسند کرتے ہیں صرف برگر شواربہ بگڑا ہم ویسے بھی نہیں کھاتے ہیں جو کھانا وہ بھی گھر میں بنا لیتے ہیں یار بے لی پیسے بچانے کے لیے نہیں پیسے بچانے کے لیے نہیں ہم نے ان کے لیے ٹائم چاہیے ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آپ کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن اببو کے ساتھ 24 گھنڈے کام کرتے ہیں اببو 24 گھنڈے کر رہے ہیں 24 گھنڈے کرنے کو دیار ہوں ان کے ساتھ یار بیلی بنائی نہیں کہ کوئی آنا ٹی لانا لگانا پڑ جائے وہ بات نہیں آنا ٹی لگاتے ہیں کسی جب ٹائم ہو بنا نہیں میرا نہیں خیال آپ نے پچھلے دس سال میں کسی پہ کچھ لگایا ہو سب پہ لگایا ہے اچھا اب امران خان سب کے اوپر ہم نے داسل پہ لگایا ہے چاہیے بیس لگایا پٹرول خرچ کے ہم وہ ڈالنے کے لیے کیے ہیں ٹھیک ہے نا بیس تیسل پہ خرچ کر کے کیا ہے نا اب امران خان کو ڈالنے کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے وہ دیکھیں مہنگائی کام کر رہے ہیں پہلے تو اتنی جالا تھی آپ داسل پہ صبح مہنگے کام کیا ہے بجڑ تک جون تک مسئلہ کوئی نہیں جولائی تک مسئلہ دیکھ لیتے ہیں تین چار پانچ مینے آپ کے پاس کھلے ڈلے ہیں آپ ان میں سے پیسے دس دس بچائیں دوستوں کو کھانا کھلانے کے لیے کمیٹی ڈالیں کٹھے کریں پیسے یہ بہت اچھی بات لیکن آپ نے جو پہلی بات کی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے یہ تو بڑا آئیڈیل تعلق ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ دکان پہ دوست ہیں ابا گھر بھی ہیں اور زیادہ آپ نے ابا جی سے ڈسکس کرنا ہے اسی دکھ سے دوست پیچھے چلے گا کہ یہ ابا کو سب کچھ بتا دیتا ہے یہ سارا کچھ ابا کو بتا دیتا ہے راز رہنی نہیں دیتا ہماری باتیں بھی اببہ کو بتا دیتا ہے ہاں جی تو وہ آپ سے ڈرتے ہیں بھائی ڈرنے کی بات ہے کہ اببہ تو چطر پولا کر دیں گے دوستوں کا کر سکتے ہیں اببہ ہے نا بھائی وہ تو آپ کب کر سکتے ہیں دوستوں کا بھی کر سکتے ہیں یار دوست میں آتی ہیں ہم نکالنا پڑے توار کی چھوٹی ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں وہ تو آپ پیسوں کی وجہ سے ہم نے بتایا کہ پیسے لگانے پڑتے ہیں اسیدھی بات آپ نے کہی بھائی آپ نے کوئی لگی لپٹی رکھی ہی نہیں آج آپ نے اببہ کا نام ڈب ہو دیا آج چلو آپ مجھے آپ جانتے دو میں جاؤں میں کام کر رہا ہوں خوش رہے ہیں کیسے ہوئے ہیں کیسے ہوئے ہیں کیسے ہوئے ہیں پیٹرول تو آج سستہ مل گیا آپ کو جی کافی سستہ نہیں مل گیا ویسے میں آپ کا پوائنٹ و ویو ہی جاننا چاہ رہا ہوں کافی بیسر پہ انہوں نے مہنگا کر کے داستر پہ سستہ کیا وہ آپ کو چونہ لگایا یوٹن لیا کیا کیا انہوں نے نہیں تو انٹرنیشنل پرائسیز کی پہلے نہیں تھی بڑھتی آپ بھی بڑھنے لگ پڑی ہیں اب زیادہ بڑھ رہی ہیں یکرین اور رشیا کے مسائل کی وجہ سے بھی اور زیادہ بڑھ رہی ہیں یہ تو ابھی پرسوں ہو رہا ہے نا ان کا معاملہ تو اس سے پہلے بھی تو ایک سو بیاریس رو پہ آتا تھا پہلے باسٹھ رو پہ ہوتا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو اس کا فائدہ کیا پہلے ہم شرکپور سے آتے ہیں انہوں نے پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھتے ہیں پہلے ہم سو رو پہ میں آ جاتے تھے ایک لیٹر ڈیڑھ لیٹر میں ہمیں ہمیں تین سو رو پہ کا پٹرول دروانا پڑھتے ہیں اچھا ہاں جی ہار ایک چیز میں پٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو آپ بجلی پانچ سستی کی جو گریجویٹس ہیں ان کو انٹرنشپ پروگرام ملیں گے وہ ملے گی تو بھیڑا ہے نا سیتھ کارڈ بھی بنایاں اس کا کوئی ہو تو نہیں رہا ہمارے امارے نہیں مل رہا کیا ہے مسئلہ ادھر؟ شارکپور میں سیتھ کارڈ کو مانتا ہی نہیں شارکپور میں نہیں کوئی مان رہا؟ نہیں، کہتے ہاں جو لے جو کوئی بھی نہیں مانتا یہ تو ہر سرکاری ہوسپیٹل بھی نہیں مان رہے؟ ادھر جیدھر میڈیا ہوتا ہے جیدھر کوئی ایکشن لینے والا افیسر ہوتا ہے ادھر مان لیتے ہیں نا جیدھر نہیں مانتے آپ کیوں دو نہیں مان رہے؟ موما نا یہ لہور اسلام بھائی در بڑے شہروں میں جیدر میڈیا چلا جاتا ہے جیدر کوئی ایکشن لینے والا ہوتا ہے اتر مان لیتے ہیں جیدر کوئی اسیسنٹ کمیشنر کوئی اچھا ہو کوئی مدد سکتی کریں اچھا وہ انتے جو یہ ارگومنٹ ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑی ہیں انہوں نے کل سارے موالک بتایا جس میں تیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ ہوئی بیس سال میں سارے لسٹ پوری بتائی آپ کے حساب سے انٹرنیشنل مہنگائی کا پاکستان کے مہنگائی سے کتنا تعلق ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اتنا تلق ہوتا نہیں جتنا انہوں نے بنایا ہوگا اتنا تلق ہوتا نہیں جتنا انہوں نے بنایا ہوگا کیونکہ اگر پٹرول سستہ چلیں ٹھیک ہے باقی چیزیں لہذا جو انسان کی مجبوری ہے دیکھیں نا کہ ہم نے آنا ہے یہ ہم نے دلوانا ہے یہ دلوانا ہے آپ نے اگر آفیس جانا ہے آپ نے کدھر ریپورٹنگ لیے جانا ہے آپ نے پٹرول لیلوانا ہے یہ تو ایک مجبوری ہے نا انسان کی کم از کم ایک پٹرول تو سستہ ہونا چاہیے نا پٹرول سستہ ہوگا تو لگتے لوگ کر دی میں نے قیمت اب بجٹ تک یہ ہی رہے گا لوگ انہوں نے پہلے مہنگا ہی کیوں کہ یہ اگر داثر پر کام کرنا تھا آگے کہ آتے ہی لوگ کر کے بجٹ تک بجٹ تو بجٹ ویری کرتے تو بہتر ہو جانا تھا یہ بھی وہ بلاول بھٹو نکلا اس و جان سے داثر پر انہوں نے اس کا کریڈٹ آپ بلاول صاحب کو دے رہے ہیں ہاں بلاول نہیں وہ ساری جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں آج کل ساری جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں بلاول صاحب نے کل اپنی سپیچ میں جلسے میں جو تقریر کر رہے تھے اس میں انہوں نے بتایا یہ کہ آپ کے باہر نکلنے سے لوگوں کے باہر نکلنے سے اٹرول سستہ ہو گیا وہ تو دیکھیں میں بھی کریڈٹ ان کو دے رہا ہوں حالانکہ یہ تو اب امران ہن کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن جو دیکھنے میں ہماری وہاں جنہیں مونیاں گلنا وہ یہی کہتے ہیں کہ بلاول نکلا تو داثر پر کام کر دیا ہے جب اسلام بات آئے گا داثر کام ہو جائے گا جب اللہ ہو رہا ہے گا داثر ہو جائے گا اچھا پورے ملکہ پر چکر لگواتے ہیں پٹرول زیرو پر آ جائے گا یہ اچھا ہے کیسے آپ اللہ کا شکر آپ سنائے گا کیا نام ہے میرے نام شہزاد احمد ایسر آج آپ خوش تو ہیں سر آج خوش ہوں جلدی آفیسیں فری ہو گئے خوش تو ہوں گا بس داثر پر کم دینے پڑے سر دس زیادہ کیا دس کم کیا انہوں نے مجبوری ہے ہماری سو بھی ہو جائے دو سو بھی ہو جائے پانسو بھی ہو جائے دلوانا ہے ہم نے ہم نے تو ویکل پر چیز کی ہوئی ہے ہم نے تو جانا ہے ٹریول کر کے آفیس تو نہیں نا بند کر سکتے پیٹرول کی وجہ سے بیسیکلی میں خود خان صاحب کا سپورٹر ہوں انٹرنیشنل فورم پہ وہ ہمیں جتنا اچھا ڈیپریزنٹ کر رہے ہیں پچھلے سیونٹی یئرز میں کسی نے نہیں ہمیں کیا لیکن اکیلے جو انٹرنیشنل اور ایکسٹرنل جو ہے اس کو نہیں ہم دیکھتے ہم نے انٹرنل حالات جب تک نہیں ہم اپنے بہتر کریں گے ہمارا اچھا ایمپیکٹ کسی ملک پہ نہیں پڑے گا اب جتنے اچھے ہمارے ایکسٹرنل فیر جا رہے ہیں اتنے اچھے ہمارے انٹرنل فیر نہیں جا رہے ہیں مہنگائی ہماری بڑھتی چاہ رہی ہے روز بار روز روز بار روز چلیں مہنگائی بڑھتی ہے کسی ایک سیرے سے تو بڑے اب یہ کیا بات ہے کہ اب چند دنوں میں دو دو تین تین دفعہ ہر چیز کی پرائز کو انکریز کر رہے ہیں آپ صبح میں کچھ اور ہوتی ہے شام میں کچھ اور اور بعد میں کچھ اور ہوتی ہے بنا پیسنگ موقف یہی ہے کہ تھوڑا سا کائنڈلی یہ جو آپ کے یہ جو زخیرہ اندوز ہے کائنڈلی ان پہ تھوڑا سا آپ کابو پائیں جو اپنی مو مانگی پروڈک اپنے مو مانگے دام پہ سیل کر رہے ہیں حکومت ایک چیز نکال دی ہے اپنی پرائز پہ اور عوام کا بھی ہے کہ رائٹ بنتا ہے اس سے مہنگائی میں فرق پڑے گا پانچ بجلی کی قیمت کم ہوئی دس پیٹرول کم ہوا اس سے کوئی فرق پڑے گا وقتی طور پہ پڑ جائے گا اوورالہ مگر ہم کے ہم اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے وقتی طور پہ پڑ جائے گا پانچ دن کم رہے گا دس دن پھر بیس روپے پڑ جائے گا پچھلی قصر وکار دنی ہونا نے بجٹ تک یہی رہے گا سر بجٹ تک بجٹ تو ایک دو مینے کا اس کے بعد پچاس روپے اوڑ پڑ گئے یہ آپ کو بھی نہیں پتا نہ مجھے پڑتا ہو سکتا ہے بس اوڑ پہ بڑھا دیں کرنے کو کیا ہم لوگ کیا ہوگا زیادہ بائی رائیں گے یہ کریں گے ان کو پتا ہے آپ گریں بجٹ کے بعد پوری قصر نہ نکال لیں یہی ہے یہی ہے ہر بندے کا موقع بھی ہے آپ کا خطشہ یہی ہے یہ سر نائنٹی پرسنٹ چانسیز یہی ہیں میں خود بیسیکلی خود خان صاحب کا سپورٹر ہوں لیکن بڑا میں مایوس ہوا ہوں ان ایک دو سالوں میں سپیشلی کیوں سر نائی نون لیگ نو کی کرنا ہے کیا ہوا کیا ہوا بتائیں بتائیں سر دیکھیں ہم بڑی آسومی سے لے کی آئے تھے ان کی پہلی باری تھی لوگوں نے تین تین باریاں لے ہم نے کہ کوئی چینج آئے گا چینج ایسا آیا ہے کہ وہ ایسا چینج ہے جو ستر سالوں میں بھی نہیں آیا ہر چیز کی کیمت انٹرنیشنل قیمتیں بڑھیں تو ہمیں بھی بڑھانا پڑی سر وہ آویسلی بات ہے کوویڈ نے ہر ایک چیز کو ہٹی کی ہے لیکن جو اصل بات ہے نا لیکن جو اصلی بات ہے نا جو سچ بات ہے وہ مطلب کیا ہے کیا سر وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قیمتوں کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے یہ بات ہے جو میرا بیسیک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے چیک انڈ بیلنس بھی نہیں ہے اور جنہوں نے چیک کرنی ہیں قیمتیں یہی تو بات ہے نا سر اصل میرا موقف ہی ہے کہ پاکستان میں جس بندے کو جس کام کے لیے ہائر کیا گیا وہ آنیسلی وہ کام کر ہی نہیں رہا یہ کام کرنے کس نے ہے یہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو شہر آنا ادھر وہ ایک پلازہ بان رہا ہے جو قانونی ہے نا نقشہ پاس ہوگا کمرشل جگہ انہوں نے آگر سے دو سے تین فٹ جگہ چھوڑنی ہے انہوں نے نہیں چھوڑی اب کسی نہ نہیں کہا میں چیشنر کمیشنر کے پاس گیا ہوں میں نے جاہاں بولا ہے اپلیکشن لکھے لے گیا ہوں سر وہ ایسے پلازہ بان رہا ہے لیکن انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے مجھے سی او کو مارکیا کمیٹی فیسر کے پاس میں ان کے پاس گیا ہوں وہ آئے ہیں انہوں نے کامر کو آ دیا انہوں نے وہ بھی ہماری شرپر کے وہاں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے انہوں نے پھر کیا کیا اگر آتھ کو ڈیمپ ڈال دیا لیکن اگر ہم لوگ کسی کے خلاف شکایت کریں گے تو ہوگا نا لیکن کوئی لوگ کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا میں نے کتنی دفعہ فورٹ ہارٹی والوں کو جو ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں کمپلین باتا کرتا ہے ایک تو یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی چیز کی قیمت کام ہوتی ہے تو بعد میں عوام کو چیز ملتی نہیں عوام بھی تو اس عوام بھی تو کسور با رہا ہے نا عوام بھی کسور با رہا ہے نا کووڈ میں کیا ہوا ہے لوگوں کے پاس چیزیں زہیرہ پڑی ہوئی تھی لیکن وہ دے نہیں تھے رہے ابھی خات کا کیا ہو رہا ہے خات ساری ہے آگے گندم نہیں آگے پاس اس کو کم کرتا ہے جنگیر ترین کو اگر انہوں نے تھوڑا اس کے بعد انکواری کی ایسے کیا اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا جنگیر ترین نے پی ٹی آئی کو سیانڈ کیا اس نے سارا پیسہ لگا ہے خبریں چل رہی تھے کہ عمران خان صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے خریت وغیرہ پوچھی ہے تو وہ لندن گئے ہوں ہیں وہ نوازشری سے مل کے آ جائیں گے بیمار ہے میں نے سنا ہے تو بیمار نوازشری بھی بیمار ہے بیمار بیمار کی یادت کرنے کیا ہے نہیں وہ میں گزاری یہ کر رہا ہوں کہ ترین صاحب جو ہے وہ بیمار تو نوازشری بیمار ہے یہ سیاست کی باتیں چھوڑیں نا وہ تو ان کا اپنے اگزاتی معاملہ ہے بات یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو ریلیم ملنا چاہیے عوام کو ریلیم ملنا چاہیے یہ تیل اگر زیادہ بڑھتا ہے نا یا کم ہوتا ہے اس سے ہمیں نہیں فرق پڑھتا فرق یہ ہے کہ عوام کو ریلیم ملنا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملنا چاہیے ٹھیک ہے جس چیز کی طلب زیادہ ہے نا وہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے اب گی کی اوائل کی چینی وغیرہ کی جو گھر کے راشن کا سمان ہے اس کی چیزیں بڑھا رہے ہیں اس کی چیزیں کم قیمتیں کم کریں اور جو چیزیں مثلا ہماری مثلا زیادہ نہیں ہے یوز میں نہیں ہے ان کی چیزیں بڑھا دیں چیزوں کی قیمت بڑھا دیں ایسا بھی تو ہونا چاہیے لیے ہمیں انڈے سستے ہو جائیں گے سردی میں اس کی ضرورت ہے وہ لوگوں نے سٹاک کی ہوئے ہیں اور بعد میں اس کی وہ چیزیں کی قیمت جب بڑھتی ہے وہ نکال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو پکڑ رہی ہے یہ جو زکھیرہ اندیزی ہے ان کو پکڑے نا اب نواز شریف جو لوٹ گیا شباز شریف جو لوٹ گیا وہ ایک روپیہ واپس آ گیا لے آیا آپ لوگ واپس لیکن جو چینی کھٹی کی ہے جنہوں نے چینی کھٹی کر لیتے ہیں گرمیوں کے اندر یہ جو آٹا ہی کھٹا کر لیتے ہیں زکھیرہ اندیزی کر لیتے ہیں آپ ان کو کتنا پکڑ رہے ہیں کتنے بندوں کی خبر آئی ہے کہ یہ فلانا پکڑا گیا ہم نے چھاپا مارا ادھر پکڑ لیا پکڑتے ہیں ہمارے ادھر پکڑتے ہیں ہمارا ہمارے ادھر پکڑتے ہیں لیکن پیسے لے گا چھوڑتے ہیں پیسے لیتے ہیں سارے تو سیلدار سارے سیسٹینٹ کمیشنر پیسے لے گا کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ ہمارے خود انہوں نے پکڑتے ہیں میں نے پیسے دے گا چھوڑوائی ہے آپ نے پیسے دیئے کس کو جن کو بھی دیئے ہیں اور سارے لیتے ہیں کون نہیں لیتا مجھے مجھے یہ واقعہ دو سنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی پرسوں میں ابھی پرسوں میں کام کون اگر ہوسپیٹل میں چلے جینا ہوسپیٹل میں چلے جی اگر وہاں بلیٹ ان کے پاس بلیٹ وہ پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی پیسے لے کر دے رہے ہیں بلڈ بینکس ہاں بلڈ بینکس وہ بنے ہوئے ہیں کیا ہوا تھا گندم پہ پکڑا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں پرسوں کو پوسٹ دیکھ رہا تھا لڑکے نے فیس بکی تھی وہ کون سا ایسا دارہ جس میں اے دشوت نہیں چلتی تو لڑکے نے ایک منٹ کیا تھا تھا وہ دارہ جس میں کسی کو کام نہ پڑے بڑے کمنٹ ہے رہا اس کے وان وان ٹو ٹو میرا دوسرے اس کے وان وان ٹو ٹو میلے گا جو ان کی بائکس ہیں ساڑھے چھین لاکھ ایک بائکس ہے گورنمنٹ کے جو کوٹ ہے لیکن وہ اگر آپ دیکھ لیں کتنے کی ہوگی آپ بتا دے ہونڈا وانٹو فائی بائک ہے روٹر وغیرہ شریک ریم وغیرہ ہوئی یا فرس شیئرڈ کیٹ ہے کتنے کی ہوگی وہ آپ کہتے ہیں آپ کا جو پوائنٹ میں سمجھا ہوں آپ کہتے ہیں مہنگی بائکس لے لی ہیں مہنگی بائکس نہیں لی تین تین لاکھ ایک بائکس انہیں کوٹا ہوئے لیکن وہ بجٹ میں ساڑھے چھین لاکھ کی ہے باقی ساڑھے تین لاکھ ادھر گیا آپ نے کس کو رشوت دی میں وہ پوچھ رہا ہوں رشوت میں جو لیتا ہے سب دیتے ہیں گندم ڈھوڑا سمجھا دینا مجھے تھوڑی سمجھ آ جائے گی تاتا ہوں گندم کا ریڈر گورنمنٹ کہتی کہ ہمیں خریدیں گے پہلے سستے داموں میں بعد میں مہنگی ہونی تھی لیکن وہ جو گورنمنٹ ریڈر دیتی تھی وہ کسی کو مناسب لگتا ہی نہیں تھا چودہ سو پندرہ سو روپے پھر اسے کیا ہمیں سارا ہوتا ہے آپ نے رکھ لی چھاپا پڑھا چھاپا نہیں پڑھا مقبری ہو گئی یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے پتا چال جاتا ہے پتا چل گیا ویسے ہی کہتے ہیں بھائی تو اسی یہ نہیں لکھائی یہ دیو پیسے تو کتنے پیسے دینے پڑھے یہ مجھے نہیں پتا دیئے تھے چالیس پچاس ہزار میں ابھی کال میں جب بتا رہا ہوں کہ میں پچاس ہزار دینا پڑھا میں ایسی صاحب کے اوفیس گیا ہوں ادھرہ وہ تصیل دار بیٹھا ہوئے ایسی صاحب آز گاہ رہے ہیں ایسی صاحب جان لگے نہیں تو کوٹہ پورا کر دے پہنے کوئی کسی کے گلتی بھی نہیں ہے دو دو ہزار چلان کیا انہوں نے دو ہزار جرمانہ کیا وہ ساری دکان دار کٹھے ہو گئے ہیں سر سر کسور دسو کی کسور ہے وہ کہتے ہیں کہ بس چلان ہونا نہ ہو گیا یہ ابھی کال کی بات ایسے کتنے پیسے آپ کو دینے پڑھے وہ گندم کے معاملے میں یہ مجھے نہیں پتا پچاس کزار نہیں مجھے اتنا نہیں پتا لیکن مجھے کیونکہ ہم کام دینے پڑھتے ہیں یا کافی دینے پڑھتے ہیں یہ جتھے کو موقع جاویے پڑھتا ہے کہ کتنا درسا مارا تھوڑا بیگرونڈ ایڈیا تلک بہت چال جاتا ہے تلک بہت چال جاتا ہے ٹھیک ہے یار اکباب کہہ رہے ہیں کہ رشوت چل رہی ہے ہر بندہ لے ہیں ہر بندہ لے ہیں ہر بندہ پیسے کھا رہے ہیں میرا ہے نا میرا ہے میرا ہے گورنمنٹ کوش نہیں میرا جتے آتھا پہ اندھا ہے گندم کا اگر سیزن آتا ہے گندم کا سیزن آتا ہے تو وہ گورنمنٹ توڑے وغیرہ بار دانا دیتے ہیں کہ اس میں گندم ہمیں ڈال کر دیں ٹھیک ہے نا اپنا ریڈ دیتا ہے اس ریڈ کے مطابق وہ کہتے ہیں ہمیں گندم دو ٹھیک ہے نا جو نہیں دیتا اس سے ٹیر سے ہی دیں کہ آپ اتنے ریڈ میں دیں ہم دیں گے گورنمنٹ کو دیں گے اگر سیزن آتا ہے نا ہم نے پیسے ہی کرنے ہیں کہ ہمیں پیسے آئے کہیں سے ستارہ سو رپاہ ماندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ماندے ٹھیک ہے اس پر دو ہزار سے زیادہ خرچہ آ رہا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے سلام علیکم ہیپی کر دیا عوام کو عوام کو خوش کیا ہے کہ کم ہو رہا ہے اب ہو گا لیکن ہونا نہیں ہے وہی نا انہوں نے چھے کم کرنے تھے دس بڑھا کے دس کم کر دیے بات تو وہیں پہ آگئی نا یہ سان ہو گئے ہم پہ دس روپے کم کر دیا نہیں یہ اس سے رلیف ملے گا مہنگائی کے معاملے میں اس میں کیا رلیف ملے گا کھانے پینے کی چیزیں کم ہو کاروبار ہونا چاہیے نہ کرے پٹرول کم نہ ہو بے شک دو سو روپے لیٹر جائے کام ہونا چاہیے بزنس ہونا چاہیے کاروبار ہے نہیں اب ایک بندہ ہزار پیر ڈیلی کا کم آ رہا ہے اس میں اسے دو سو روپے کا پٹرول خرچنا پڑ رہا ہے تین بچے ہوں جس کے اس نے دو سو روپے کا ڈائی سو روپے کا دودھ ڈیلی لینے ہیں تو اس کے پیچھے کیا بچے گا پانچ سو روپے میں گھر کا خرچہ چلتا ہے نظام چلتا ہے نہیں چلتا بجلی کا بیل جو آتا تھا پہلے ستھر پچھتر یونٹوں کا بیل آتا تھا پانچ سو چھ سو بیل آتا تھا وہ آ رہا ہے اٹھارہ سو دو ہزار ان کی اپنی مرضی ہے کسی کو پچھتر یونٹوں کا بیل بارہ سو آیا ہویا ہے کسی کو اٹھارہ سو آیا ہویا ہے کسی کو دو ہزار پیر پانچ سو روپے کمی آگی اس میں بھی اس میں کیسے کمی آگی کارلون نے اناؤنس کیا وزیر آدم صاحب نے بجلی میں تو وہ کب آئے گی کمی بجلی کا دعاصر پانچ روپے کم کیا پچھلے سے پچھلے مہینے وہ بل آئے ہیں بل آئے ہیں اس میں پٹرولیم کا وہ خرچہ کیوں ڈالا ہوا تھا ایک بندے کا چھ سو روپے بل بنتا ہے اور دو ہزار پیر اسے پٹرولیم کا خرچہ بنایا ہے وہ کیا ہے وہ اپنا صاحب تو بھی بلکل سیدھا رکھتی ہے نا حکومت یہ بھی تو دیکھیں نا پٹرولیم کا خرچہ کی اتنا زیادہ کی ہے انہوں نے پانچ سو روپے بل بنتا ہے یونٹ کے حساب سے اس میں دو ہزار پیر ایکسرا پڑے ہوئے ہیں پٹرولیم کا آنپڑ بندے کو پتے نہیں ہوتا بل میں لگ کر کیا آ رہا ہے بل نہیں ہوتا جتنے ٹیکس ہوتے ہیں جتنے ٹیکس ہوتے ہیں دیکھ لیں آپ پانچ سو روپے بل آیا تو اس میں سات سو روپے ٹیکس ہوں گے آپ کے سات سو کی بجلی ہے اور اس میں بارہ سو ٹیکس ہے کبھی ٹیکس کی کلکولیشن کئی نہیں کبھی کسی نے کیا حال ہے آپ کے آج تو آپ خوش لگ رہے ہیں مجھے نہیں میں بس عام سا انسان ہوں خوش لگتا نہیں ایک سو روپے بل کم ہو گیا اور کیا چاہیے بھائی آپ کو دیکھیں مجھے دن کی پولیسی کی سمجھ نہیں آتی اور عام بندے کو ان کی پولیسی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہماری معاشر اور کون بھی کیا چند روپے کم کر کے اصل میں وہیں آ جاتے ہیں لیکن اس کے جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں جو ریڈ بڑھ جاتے ہیں ہر چیز کے قرائے خاص کر کے قرائے جو بڑھ جاتے ہیں وہ تو کام نہیں ہوتے نا وہ تو وہ بھی سٹل ہو جاتے ہیں تو اس لئے ان کی پولیسی کی سمجھ نہیں آتی میں اتنے ہی کہوں گے انشاءاللہ کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکرہ کیا نام کے محمد جمیل جمیل بھائی آج تو آپ اچھا گئے پٹرول دیکھیں کم ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے ہاں ہاں جیو پاکستان تھی پہلی بار سوننے پہ سجلہ پٹو ہے جیو کین جانو میں نے خیال کردی ریڈ پچھے ہی نہیں ان پہہ دے دو سو دھا پا دے ڈیر سو دھا پا دے این جی پا لید ہے آپ امیر آمی ہیں نا ریڈ پوچھتے ہی نہیں ہیں امیر کی دے گریب کی انہا کٹھا دے اللہ دے بندے ہو کیوں جی انہا کوئی کٹھا نہ دیا ہے نہیں اسی دیا پہے پڑھانے میں جنہا بھی ہی 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 ڈیر سو دھا پھٹو ہے جی تاثر بے کم ہو گیا ہے پٹرول ماشاءاللہ بڑی خوشی دی گالے جی اللہ پاک خیر کرے بڑی خوشی دی گالے جی کٹھے ہیں ایسے طرح ہی چلو اللہ پاک خیر کرے کچھ کھانا لیا جی آستہ آستہ جب پانسہ رہنا سار رہ گیا ہے جو انہا کیا انہا لیو دے دیا وابی یہ آپ عمران خان صاحب کو سیٹ پکی رکھنے کا فارمولا بتا رہے ہیں ہاں کی اور کیا فارمولا ہے فارمولا ہے وہ یہ سستائی کر دے چلو ایک سال دی جیشی کروا جاں گریب صرف ایک سال وہ رہ جو دکھر ایک کوئی گیان ہے وہ جیشی کروا دے کیا کریں بڑائیں پانچ بجلی بھی کم کی ہے کٹھ کٹھا ہے چینی کٹھا ہے سارا کچھ آستہ آستہ وہ کہہ رہے تھے کل خطاب کر رہے تھے قوم سے انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں آپ بھی زیادہ کماتے ہیں پھر آپ بھی زیادہ کماتے ہیں پھر یہ کہنا بس اٹھی میم کی بیگ دیئے جاں بیجتے ہیں آپ آران اچھا بڑے زبردست وہ تو بس برہی صحیح ہے اس میں تو آپ کی کمائی اچھی خاصی اسی لیے آپ پوچھتے ہیں نہیں پٹرول ڈلواتے ہوئے کہ بھائی کتنے کا آج کل آپ نے سن پچاسی کے بعد پٹرول کی قیمت ہی نہیں پوچھی آپ نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں جمیل بھائی ہے نا اچھے پیسے آجاتے ہیں ہورن بیجنے سے کہاں بنتے ہیں یہ ہورن وہیں بناتے ہیں کتنے کا آپ کو ایک ہورن پڑ جاتا ہے موٹسیکل کا ہم تقریباً تیس پیانتی چالیس کا خریدتے ہیں بس آگے تو بیج بھی تھی آٹھ سو کا بیجتے ہیں وہ قابلی ہوتا ہے ہمارا پرانہ ہوتا ہے آپ کتنے میں تین سو چار سو میں تین سو میں دلک جوڑی دے دیتے ہیں دو پیس اسی کا کر کے پیسے ہی پیسے ہیں پیسے بہتر پیر کی پیسے بھی دینے ہیں کیا نہیں مزدوری کسی کو چلو دے دیے پچیسے پیسے دے دیے چالیس پی پیسے چالیس دے دیے چلو چالیس اور چالیس اسی اسی کا تقرید لیا آپ نے نہیں اسی مزدوری دے دی اسی کی خریداری ہوگی کتنے ہوگی ایک سو ساٹھ تکریباً دائی سو کا دے دیتے ہیں جوڑاً دو سو کا بھی دے دیتے ہیں بسم اللہ شروع کرنی ہوتا دو سو کا بھی دے دیا اتنی کمائی آپ کو اور پھر کمائی ہے چالیس دروے کمائی نہیں بچ رہی یا بیوی کہہ لے کمائی ہے آپ پٹرول کا ریڈی نہیں پوچھتے پٹرول کا ریڈ کیا پوچھنا یار پوچھ کے ہم کیا کرنے کے ایک بات ہے اسی کہاں جاں اے کی ریڈ ہے ایلہ ریڈ ہے آپ کی دل کی کیا خواہش ہے کہ ایک چیز میں خریدنے جاؤں تو یہ چیز کم از کم مجھے سستی ملے دل کی کوئی خواہش ایلہ ریڈ ہے کہ اسی جون جمعی ہے سیدھے مگائی بے کھیجے جیلی چیز واد دکھئی ہے نا اسی اپنے ڈائم چھ یقین جانو کم سے کم میرا حال ہے دو تین چار پر دودھ لے ہوں نا آج ساور پر بے ساور والا دودھ تو نہیں ہے لیکن ہے دن دے تو ساور ہے نا ساور ایک سو بیس میں جا کے وہ بھی وہ تا سامنے تو سی بیج ہوگی تو انوے ایک سو بھی وہ بھی ادھا چاکتے ادھا وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے ایسے تو رہی ہے بس ایسا لے گال لیا ہے کہ ساڑھے پاکستانی منافق اور بہت زیادہ نے کیا منافق اور بہت زیادہ نے نہ کریں ہاں جی بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں وہ ہے اچھے نہیں ممان نواز ہیں ممان نواز انو کی کرنا ہے تو چھوڑا پیدھنا ہے میرا مطلب ہے پتہ ہی نہیں لگتا چھے لوگ ہیں ایک مزار ہے توسی ریٹ کٹے آدھا سور پیدا یہ کس نے نجائز منافق اور بھی کو ختم کرنا ہوتا ہے حکومت نے کرنا ہوتا ہے یہ انسان کے زمیر نے یہ حکومت نے بھی تو چیکنڈ بیلنس ہوتا ہے نا یار کنہ کرے گا کوئی چیک پاکستانوں پاکستان جدو چیکنگ آئے گا کہے گا میں ٹھیک ریٹ سے بھی ایچ رہا اس تو بعد ختم انسان دا اندرلہ زمیر بولے گا وہی چکر نہیں آج جا کوئی زمیر زندہ ہے کہاں سے دونے زمیر زندہ نکل ہی آئے گا پسکل کرتے جا رہے ہیں آپ باتوں کو آئیسا 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 نکل ہی آئے گا دیکھو انہیں نے مگا ہی گی تھی نا پاہے ہیں نے مگا ہی گی مارکیٹ ہے سو دکانوں کی ایک بندے کا زمیر زندہ ہے نڈینوے کہیں گے بھائی دکان بند کر پیرے ریٹ پہ بیج نہیں تو نہ بند کر دیں نہیں نہیں انجینی ہوں دا منوپلی ہے سر جمیل بھائی پتہ کیا آپ ہارن کتنے کا بیجتے ہیں میں تو ہمیں آپ ہارن کتنے کا بیجتے ہیں ایک ہارن کتنے کا چالیس رویے کا ایک چالیس کا ایک ہے نا آپ پندرہ کا بیج کے دیکھیں آپ کو در بیٹھنے دیں تو میرے لائک کو حکم نہیں بہتر آپ کی صحیح ہے لیکن منوپلی بس منافق اور زیادہ ہیں اصل میں بات پس ہے کیا صحیح معنی میں پاکستان میں بھائی مرز ہو آدہ ہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے بڑے اچھے لوگ ہیں کم سے کم بڑے میرا حال ہے چلو چاریس پرسنٹ کہہ لو چاریس پرسنٹ بکھرے ہوئے ہیں جب ایک جگہ کٹے تو نہیں آنا بکھرے ہوئے ہیں تو وہ ایک ایک پرسنٹ ہوئا پاکستان میں ایک ایک پرسنٹ ان کی کون سنے گا ساتر ساتر پرسنٹ بھائی مال ہوگا ملے میں ہمارے ملے کی بات پتا ہوں ایک بیج رہا ہے ایک سو دس روپے چینی ایک سو دس روپے چینی سنو ساتر سنو ایک سو دس روپے چینی سو دس روپے چینی ایک سو دس روپے چینی سو دس روپے چینی جب پرسنٹ بھائی ملینہ ملینہ جو جمیل چچا بچے کتنے ہیں آپ نے آپ نے پڑھائے دیا آیا آسف سب سے پڑھائے نہیں لگتا مجھے مرومتر لگے دیا پڑھائے مرومتر اگریڈی سکولان دی فیس کو ہیں کتنی عمرے ہوگی بچوں کی بچے ہیں میرا حیرہاں چونہ پانترہ سال سال لیکہ ہو گیا بائیس آلیکو بائیس والا آپ کتنا پڑھائے ہیں بائیس آلہ نٹی پڑھائی بہترین مصر جبیل بھائی پڑھائے نہیں آپ نے تو چھوٹا سونہ سال والا کہاں تک پہنچا ہے آٹھ سے آگے جانے نہیں دیتے آپ کیا کریے پھر مل بھائی پڑھائیں بچوں کو اور نیک رپیہ مہنگا کر لیں بچے تو پڑھائیں منافق اور آپ بتا رہے ہیں ساری ہیں تم بتایا آپ نے تم بتاو کم کے میں آپ کی صحبات آپ کی بات کو چیلنج کری نہیں سکتا آپ کی تجربے کو چیلنج نہیں کر سکتا جانا تم دیکھ لو کہیں بھی دیکھ لو جا کے کسی کا ایک ریڈ نہیں کسی کا بھی ہوئے گا پوری مارکٹ بڑھو ایک ریڈ نہیں ہوئے گا پرچون لے کا ایک ریڈ نہیں ہوگا پرچون لے کا ایک ریڈ نہیں ہوگا پرچون والا کیا ہے اس کا ایک ریڈ نہیں ہوگا سمجھے ہو ہر کسی کا علیہ دا علیہ دا ریڈ جہاں کوئی آتا بس کام کرنا کنوں چاہیدے ریڈے کا کنوں کرنے چاہیدے صحیح پوچھو نا صحیح میرے اچھا ہر بندہ دی اپنی زمدہ رہی ہے ہر بندہ کی اپنی زمدہ رہی ہے گورنمنٹ جب بھی کوئی رلیف دے وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے لہتا ہے لیکن مہنگائی کا انڈیکیٹر اور پیٹرول بڑھنے پر لوگوں کی جو چیخیں نکلا کرتی تھیں اور جو لوگوں کے حالات ہیں وہ بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں ماضی کے حالات کیا ہے پانسون بیاں بٹیا ہے ساڈے چھے سوڑا تیل پہ آگیا ہے ساڈے چھے سوڑا تیل پہ آگیا ہے کار کی دائیے گال دے سے کٹری نہیں ہون ساڈے ہوتے کار آلے راز ہو رہی ہے ایک صبح دہ دیر سوڑا تیل بہا ایک دیر سوڑا تیل ایک ایک لیٹر چھاڑے من دو سوڑا تیلی دو ٹریفک بات دو یہ کیلو بیرا روٹی کا آرکی کھا ہمارے ایسے کیل ہے کہ جب آرے مولوی صحیح کیا ہے انہیں کمیٹیاں بھی بہیا ہے نال بے خود در آگا یہ چلانا ہے سمان بھال یہ دو ساڈے رنجے کی آنڈا جہاں ڈھڑی چھتار ہوتا ہے ہونتہ سوڑ کی کریے دو اے بے خود آگا کنے پہل تیرے بچے دن میں ہے کتنے بچے جیب میں کتنے بچے بچے میرے کو کی اونپا آنوی نہیں بہا ہے نا بے خود کھا لی گا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پیسے کتنے کمائے یہ بتا ہے آپ چار سو کمائے چھے سو تیر سبا لگ گیا ڈھڑی چھے سو تیر لگ چکا ہے اور آپ نے چار سو کمائے اور اس کی دیاری بھی دینی ہے یعنی گریب گریب اور مسلوم طبقہ تو پس گیا نا بلکل ہو کر ہمارے ملک کا جو وزیر آزم ہے اس کو کیا چاہیے اس کو ہم گریبوں کو رریف دینا چاہیے بات سنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسولہ قسم خانا اندیسو بانے میں دا ورڈ کم جیتے کیا میرے نال ائرپورٹ تو پیدل آیا ہوا میں تھا روکے وہاں مارا میری کلی نکل گی ڈسکو جتی ہو لو مشہور تھی آج تو پنجلو ورڈ کم جیتے کیا ہے کتے یارے بدا آتے کتے داتا صاحب ہو تھی اپنے اپنے قرائجے لے گے اپنے اپنے قرائجے لے گے بات تو سانکوشنی لبا مرے ملے کے کرکٹر آئے شاہد نواز امران نظیر کے ساتھ میں کھیلتا ہے یہ آپ کرکٹ اکیڈمی کھولنے کی بجائے رکشے پہ کیسے آگئے ہیں بچوں کو یہ ہم کیا کریں بڑا تھا اس نے شادی کار دیئے جہاں تے بچے بالو یا کرکٹ گئے لوں آپ بتائیں ہوں بچے بالو یا کرکٹ گئے لوں قومی ٹیم کی طرف کیوں نہیں نکلے قومی ٹیم کی طرف سفارشی آتے ہیں ہم کیا ساتھ آتے ہیں کون سفارجی آتا ہے سب کھڑا رہی آپ نے سفارجی سفارش بھی ہیں دیکھیں انہیں پیپلڈکا کوئی نام کیا نیوز کیا اس کے بعد دلدن آباد تفیل بھی ہو گیا وہ کیسے ہو گیا میں امیران عزیر کے ساتھ کرون جی مہانڈا جنی جو ڈیورسٹی اس کے ساتھ کرتا رہا ہے امیران عزیر اچھا پلیر بہت اچھا پلیر باغی ہو گیا وہ سودری کا چلا گیا اس کا نمبر بارسطلی آیا آپ کو یاد ہے وہ سعود افریقہ کے خلاف جب فریدی اور امران عزیر مارا تھا سعود افریقہ کو ایک سو چوبیس کی میرا خلال پارٹر تو پاکستانی بول رہے نا بورٹ کرتا ہے ان کی طرف سے ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے ہمارا خونی جذبات ایسے کرتا تھا ہمارا پاکستانی ہو کر سودری کا عزیر جب پاکستانی جرمیر ٹرافیوں میں دو کیا ہی پکڑے وہ ایسے کر رہا تھا کارا تھا نہیں کارا تھا آپ نے دیکھا رہا میں اپنی ٹیم کے لیے جیشن منا رہا تھا مارے گلی آپ اچھے بیٹس من تھے اچھے بولر تھے آر اٹھر تھا میں بھائی زیادہ اچھا کیا کرتے تھے دونہ میکنی بیٹی بھی کرتا تھا بیٹی بھی ایسے کرتا تھا میں لیک بریک تھے دونہو کرتا تھا کون فیورٹ آگا لیک بریک دونیا پوری میں اس وقت ہے ابدلکادر شنوان اس سے اوپر کوئی نہیں 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 سچی بات ابدلکادر بھی کیا بات اس سے بیسوں گبراتے تھے وہ فلیپر مارے گوگلی مارے آف سونگ میں مرلی آگے بہتر مرلی کو تو کوئی بادری ہار آدمی سانے نے وہ اسٹیلیا کے لیے مشکل ہوئی تھی اس کے لیے باقی ایشیا نے اس کو ساتھ کھیلے دی ہاں انزمام مارتا ہوتا تھا انزمام کو اس کہہ گیتا تھا کہ انزمام سب سے اچھا کھیلتا افریدی پر اچھا کھیلتا تھا لیکن انزمام اس سے زیادہ اچھا گلتا انزمام تو پھر کلاسک پلیئر ہے یہ دیکھیں نا گھر اب ہفتہ ہے ختم ہی دوانہ ہے کہاں سے بہتے ہیں ابھی ٹیم کس رہا ہوگئے پانچ باجی ہیں بچے کتنے ہیں آپ کے ماشاءاللہ چھے بچے ہیں میرے پڑھایا انہیں کہاں سے پورا کرتے ہیں وہ ایک بچے دو بچے میرے ساتھ کام بھی کہتے ہیں پڑھتے بھی ہیں پھر باقی بچے وہ حافظے قرآن ہیں دو حافظے قرآن ہیں میرے بچے ہاں جی دو بچے میرے حفظے قرآن ہیں تو عمران خان صاحب تو آپ کو جانتے ہوں کہ ذاتی طور پر بھائی میں اس کے ساتھ کتنی رفعہ انسپ کی یہ ایسے ہاتھ ملاتا تھا ایسے اس کا مطلب سمجھے انسان کو انسان سمنا چاہیے میں روکت کھاؤں گا میرے گار والے کوئی بینے اپنے پانچ صاحب کو کہا تھا ایک دن یہ وزیراعظم ہوگا لیکن یہ کیا پتہ ہے کہ وزیراعظم ہوگا ہمارے جلے بند ہو جائے گے قسم سے یہ آپ نے اپنے والد کو کب کہا تھا جب ورڈ کپ جیت گیا ہے تھا آپ نے بانوے میں بتا دیا تھا اگر وہ کہہ دے میں اتنے بات ہوں وہ کہہ دے کہ میرے بچے نے یہ نہیں کہا تھا کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل پرائسیز بڑھی ہیں بھائی تا دیکھو یار تم اب ہی کام میں چھکا رہے ہو یہ تیل بڑے گا سب ہی مہنگا ہی ہوگی ٹھیک ہے کہ نہیں ابھی آٹھ دن ہی ہو یہ تیل چھے پہ بڑا آٹھ دن ہوں پہ چھے پہ بڑے دس سر پہ دس سر پہ دس سر پہ اب تو ایک سو چالیس دیں تو ڈال کے دیتے ہیں بھائی پہ آنے لاریٹے تک جاؤ تو ایک لیٹر پورا ہندہ جائے چکو جی ٹریفک ہی ہے پانچین دیں دے رہے بھی تو ہے لاریٹے کا بیٹا نہیں بھی تو ہے لاریٹے کا کراہ بھی تو ہے تو جو رہا لندہ ہو کر پھر جانا پڑتا ہے وہ بھی تو گریب آج میں وہ کس کہاں سے دے گے جارے وہاں چھو گریہ ہوگا موسیقی کیا حال ہے ہاں نے کہاں سے ہے بہت شکر اللہ پاک کردم ہے ڈال میں ایک پرویٹ ملازم ہیں موسیقی ٹھیک ہے اب یہ پٹرول کم تو ہو گیا سر جوReporter پہ آئے پڑھے ہیں وہ کام تو ہو گیا پہلے ہفتے بار روپے کو بتائیں نہیں انہیں تے انہوں نے دس روپے کٹھا آئیتے نے پبلوں کی پبلوں کی اپنے ریلیف دیتے ہیں وہ ہی نہیں ہمیں کیا ہوا کیا زیادہ آپ گسے میں لگ رہے ہیں آج گسے میں نہیں پانچ روپے دیکھیں بجلی کم ہوئی وہ بیجلی کم ہوئی ویر پہ بیجلی ہوتا آگے پانچ روپے اکٹھا آئیتا تکے رہ آسان کرتا جناب انہوں نے تھا نہیں کوئی فرق نہیں پہلے کی پہلے ہفتے کوئی ہفتے تھے نے کہا پہلے ہفتے تھے نے کہ ہون کٹھا آئیتے ہیں وہ دو اور پہنے پہنے رہی ہوتے ہی نہیں کٹھایا کوئی ہونے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ساڑے لو ہوتے کہ میں دو سور پہ لیٹر پٹرول کر دینا ہے آپ کیا کریں صحابہ دار میں نہیں سینلوی ہے میری دو ہیے دو بیٹیاں آپ میری جیبی خالی ہے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پرائسیز بڑھ گئی کیمتے پڑھ گئی کیمتے پڑھ گئی پیسے ہی نہیں ہے؟ بھائی ہی لیکن پیسے ہی نہیں ہے بھائی ہی لیکن پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے میرے بجے میری خالے ہی ہیں یہ دس روپے کم کرنے سے آپ کی لائف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کچھ نہیں پڑے گا فران تینوں نے پڑھانا اور سوڑے دیر بعد سنرہ دیر بعد میں بڑھانا ہے میں بھی پوچھے ہمیں اپنے پڑھانا ہے کوئی پتا نہیں ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں وزیرا دم صاحب کہتے ہیں بجٹ تک تو نہیں پڑھائیں میں نہیں ماتا یہ ملال حال کو میں اس پوٹر تھا ملال حال کا تھا میں کہتا ہوں مگروں لائیے ہیں جان چھڑے آپ کوئی جگین ہی نہیں ان پر نہیں ایک بات نے جگین کوئی چھڑ کے دکھانے ملے کیا کیا ہمارے لیے ہی لگاڑ میں میں سے دکھا دوں روز میں کچھتر کاسی میں میں سے سینڈ کرتا ہوں بارہ تارکم ملے گے بارہ تارکم ملے پچھاسی ساویہ میں سینڈ کریں گیا میں میری میٹی ممار ہو ہی ہے کیا ہے میں نے ہوتا ہے کارڈنے وہی میں کہ میری即اف دوں میں خیrés ا کی اےڈی کا لے کر میں اس پہفال گیا ہوں میری ایک ماہ کی بیٹی ہے میرے کہتا ہی میں نہیں نہیں روزی کارڈنے میری پانے جائے م��면 شکہ باتو مجھانے دا پر 20 آنس میں بعد میں نے کنپری بائی کا کام کروں گا کوئی دیسانڈی کالا اس نے کوئی کام کیا لہول میں کام کیا میں نے کہنا یہ چیلی ہے میں نے یہ کنی ہے میں نے دو کیکیں پیکر لے دیتا پانچ سو چالیس رو بکے پورا مہینے کا راشتر میں نے اپنے جیل سے لالا ہوتا ہے میں نے مجھے بتایا میں نے کیسے گنو میں نے جوتی میں یہ بہت لانے کے لیے لکھیں میں نے جوتی میں نے پھینے ہوئے جوتا لیے ہی نہیں میں نے کہا نہیں ہے میں نے اید کی میں نے پھینے ہوئی میں نے اید کی میں نے جوتی نہیں ہوئی ہے میں نے جوتی نہیں ہوئی ہے میں نے کہا نہیں میں نے کہا نہیں ہے 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 ہم نے ہم نے دیا ہے ہم آنے ادھر آتی نہیں کام آنے آپ کام آنے ہم ہم آنے گر میں کپنی میں مانشم دوتا ہوں لیکن سینلی میری ستانہ دانتی سو مراہا نے کہا ہے میر صدار میر صدار ہے بجے بتائیں وہ ستانہ دانتی سو میں سینلی نے رہا ہوں پجٹ کیسے بنائیں گے کیسے بنائوں گے میرے کا چار دار راشن چار دار مجھلی کا بل نو ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بجن یہ میں نے بچوں کا دوسر وہ تو بڑا وہ تو کہاں آپ نہیں کر سکتے سترہ ہزار تو کچھ بھی نہیں ہے کیسے لینا بھئی میں نے سترہ ہزار کچھ بھی نہیں بھئی میں نے کہا تو میرے پر ہیلبر جو کہ مسئل نہیں ہے کیسے لوں میں میں اپنے ہزار کو نہیں بتاتا تھا رشیداروں کو میں کیسے موں دکھاؤں آپ کہتے ہیں رشیدار بڑے خوش ہیں وہ بننے کو بتاؤنا چاہیوں کیسے میں یہ مراد حد کھو میں سپورٹر تھا میں اب مراد حد کھو یقین میں میں کوئی اچھا تب دینین آئیں گے اب سے دینین آنے لانے ساتھوں تب دینین آتی ہیں کوئی لاہور میں کوئی ایسا کام دکھا دے کوئی کیا آن یہ پوری امام سے موچ لے کوئی لاہور سے ایسا کام کیا آنے مجھے بتا دے میرے اندہ سے رونا آنے یقین میں میں ابھی قسم نہیں لوں میں سے معادل سے میں یہاں سے میں سوچا لوں یا اللہ پر کوئی میڈیا لیں ملجے میں لوں اپنا حالی تحضر لوں میں کہلے قسم لے لو میں یہاں سے سوچا لوں میں یا اللہ پر کوئی میڈیا لیں اپنا دلنا حالی تحضر لوں جو رلیف دیا گیا اس کے بعد عوامی ردعمل کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے فادشہ واس خان کو اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد